بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسین انساری آپ دیکھ رہے ہیں لاہور فوڈ تو آج ہم بنائیں گے مرگی اور چنے کی ڈال تو شروع کرتے ہیں جی چنے کی ڈال اور مرگی بنانے کے لئے میں نے ایک پوڈ ڈال لیا جو میں نے یہ بگولی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں سیڈ والے چولے پر اس کو پریشر میں اُبال لوں گا تاکہ اس کو گلانی ہے میں نے یہ اور باقی ہے جو اس میں چیزیں شامل ہوں گی تو وہ میں آپ کے ہر شیئر کرتا ہوں یہ ایک پوڈ ڈال ہے میرے پاس یہ میں نے بتا دیا آپ کو اس کو سیڈ والے چولے پر اُبال لیتا ہوں باقی چیزیں آپ کو شیئر کرتے ہیں اچھا جی یہ مرگی ہے میرے پاس جو میں نے دو لیا سرکہ ڈال کے اس کو دو لیا اچھا طریقے سے یہ سوا کلو زندہ کا وزن تاکہ بڑی مرگی ہم استعمال نہیں کرتے اس کا زیاقہ کوئی اچھا نہیں ہوتا ریشہ اس میں بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ اپنے مرضی کے حساب سے بڑی لینا چاہے تو لے سکتے ہیں میرے خواہ سے ڈیڑھ کلو تک ہو تو ٹھیک ہے اس سے اوپر تو مرگی کا وہ زیاقہ نہیں رہتا ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہوگی مرگی باقی یہ ایک ٹی سپون میرے پاس سرخ مچ کا پوڈر ہے ایک ٹی سپون میرے پاس یہ نمک ہے ایک ٹی سپون میرے پاس کٹاوہ دھرنیاں کٹاوہ ہے یہ پساوہ نہیں کٹاوہ ہاف چمٹ میرے پاس حلدی پوڈر ہے ایک پیاز ہے درمیانی سائز کا گھو ہے ایک بہت ساری دال ہے زیادہ نہیں پیاز اس لیے میں نے تھوڑا سی ڈالا ہی ہے لسن ادھرک کا پیسٹہ میرے پاس یہ ڈیڑھ ٹی سپون ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس کالی مرچ ہے گرم سالہ ہے مکس گرم سالہ یہ بھی ہاف ہے تو شروع کرتے ہیں چولے کا فلیم ہمارا آنا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا پوہ میں نے گھیلیا ہے کیونکہ ہم گھی استعمال کرتے ہیں آپ آئل میں بنانا چاہئے تو آئل میں بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسے ہمارا گھی گرم ہوتا ہے تھوڑا تو ہم اس میں پیاز شامل کریں گے گھی ہمارا گرم ہو چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز شامل کریں گے پیاز ہمارے برون ہو چکے ہیں ڈاندیں گے اس کے اندر لسن ادھر کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکا سا پانی شامل کریں گے بھی دل کو لے دوں اور یہ مسالہ جہاں جو میں نے آپ ساتھ شیئر کیے تھے وہ اس کی میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مسالے کی جو بنائی ہے اچھے طریقے سے کر لیں گے ہلکا ہلکا اس میں میں پانی شامل کروں گا بلکو تھوڑا سا تاکہ مسالہ جو ہمارا جلے نا تو اس کو اچھے طریقے سے بنائی کریں گے اور جینوں نے ابھی تک میرا چینل سبترائیڈ نہیں کیا سبترائیڈ کر لیں اور بیل کا بٹن بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی جیسٹری کا نوٹیوکیشن آپ کو جلد جلد مل سکے مرگی شامل کریں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مرگی شامل کریں گے اچھا جیسے بنائی اس کی میں اتنی اس وقت نہیں کروں گا کیونکہ اس میں پانڈ ڈال کے اس کو میں تھوڑا سا یعنی کہ اس کو گال لوں گا اس کے بعد بنائی اس کی ہم کریں گے تو پانی شامل کرتے ہیں بس آپ نے دیکھا بلکل تھوڑا سا پانی میں نے شامل کیا اس کے اندر تاکہ یہ تھوڑا سا جائے جائے گی تو اس کے بعد اس کی میں بنائی کروں گا اور دالچنہ جو ہے سیٹ بالے چولے پر میں نے رکھے ہوئی ہے تو وہ شامل کریں گے کیونکہ مرگی یہ آرام سے گل جاتی ہے شیور مرگی ہے دیسی مرگی ہوتی ہے تو وہ تو بڑا قیم دے جاتی ہے چیک کریں گے جی پانچ کمنٹ کے لیے اور اس کو میں بند کروں گا چیک کر لیں گے جی اس کے لیے مرگی ہماری گھلی ہے تقریب مرگی ہماری گھل چکی ہے جی یہ دیکھیں بلکل گھل چکی ہے بہت گرم ہے ہلکی سی اس کی بنائے کروں گا اس وقت میں اس کے بعد پھر اس کے اندر ہم دال چنہ شامل کریں گے ہلکی ہلکی بنائی ہوتے جائے گی ماشاء اللہ بڑی زبردست خشبو ہے مرگی کی اس وقت اچھا جی بیوز یہ میرے پاس جو مکس گرم سالہ تھا اور بلیت پیپر تھی ہاف تی سپون یہ شامل کر دوں گا میں اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بنائی کے دوران اس میں شامل میں نے کیا ہے اس سے اس کا زیادہ بہت اچھا ہو جائے رہا ہے تو اس کے بار میں اس میں دال شامل کروں گا دال چنہ دال چنہ ہماری گرچو کیا دیکھیں جی تو اس وقت میں دال چنہ ڈال دوں گا اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم دال چنہ جی میں نے اس میں شامل کر دیا دال چنہ میں نے کوئی مسائلہ نہیں ڈالا خالی اس کو والا ہے اس کا دانہ میں ہاتھوں کیسے گئے چکی ہے دیکھیں بہت اچھے طریقے سے یہ گئے چکی ہے تو باقی ہم نے اس میں دہیں بھی نہیں ڈالی نان ڈالیں اس کے اندر ٹماٹر کیونکہ ہر بندے کی اپنی ریسپی ہوتی ہے اپنے طریقے سے وہ بناتا ہے تو ہم اگر شوربو بناتے تو اس میں دہیں وغیرہ شامل کرتے تو ہم نے یہ احسان نہیں کیا تو یہ اسی طرح بنتا ہے ریسپی اسی طرح بہت مزے کی بنا کر درور ٹرائے کیجئے گا اور یہ نان تو میں نے دہیں ڈالیے بتایا میں نے آپ کو نان ڈالیں اس کے اندر ٹماٹر مرگی بھی ہماری گئے چکی ہے دال بھی گئے چکی ہے تقریبا یہ رڑی ہو چکی ہے تو اس موقع میں میں آپ کو ڈش آٹ کر کے میں دخاؤں گا ڈش آٹ کرتے ہیں جی دو منٹ کے لیے میں اس کو بند کروں گا جی جو دو ڈال ڈال لیا میں نے اس کے اندر تاکہ مسالہ اس کے اندر جذب ہو جائے سارا تو دو منٹ کے بعد ڈش آٹ کریں گے صرف دو منٹ کے لیے دو منٹ ہمارے ہو چکے ہیں تو میں ڈش آٹ کر کے دخاؤں گا آپ کو بسم اللہ الرحمان جہم جی ویوز یہ میں ڈش آٹ کر کے آپ کو دھا رہا دکھیں ماشاءاللہ بڑی زبردست بنی ہے ہماری مرگی اور چنے کی دال جی ویوز یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اگر ریسپی اچھی لگے پھر شیئر لیک ضرور کیا کرو تو چنے کی دال اور مرگی بہت یقین کریں ٹیسٹی بنی ہے بناک ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے ہمیں بھی اپنا بہت خیار رکھئے جب تک نئی ریسپی آتی ہے تو جب تک کے لیے یاسن ساری کو جائزت اللہ حافظ